اسلام علیکم میں ہوں فرط عباس شاہ آپ دیکھ رہے ہیں رہوڈ ٹی وی اسمبلیاں توڑنے اور الیکشن کا اعلان کرنے کے فیصلے ہو گئے ہیں پاکستان ہے یہ یہاں پہ پتہ تو کوئی نہیں لگتا لیکن جو صورتحال اس وقت بتائی جا رہی ہے جو آلہ لوگوں کے قریبی جو حلقے ہیں جو سنگن رکھنے والے لوگ ہیں جو ویل انفارمڈ جن کو کہا جاتا ہے ان کا کہنہ ہے جی کہ فیصلہ ہو گئے عمران خان وہاں سے ایسے نہیں اٹھا گارانٹیاں کیا ہے وہاں پہ تیہ ہو گیا ہے کہ اسمبلیاں جائیں گی اور اب ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اچھا مجھے اس لیے یہ باتیں ٹھیک لگ رہی ہیں کہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک یہاں لاہور ٹی وی جو یوٹیوب چینل ہے ہمارا اس پہ میں نے ایک پن پوسٹ کر کے بھی لگائی ہوئی ہے جس میں میں نے بتایا کہ عمران خان جو اگلا نیو اکنومک ورڈ آڈر ہے اس میں ایشیا کی طرف سے بہت بڑا رول ادا کرنے جا رہے ہیں اور یہ دنیا کے عظیم ترین لیڈروں میں آنا ہے انہوں نے اور یہ جتنی کچھ فلم چلائی جا رہی ہے یہ ساری عمران خان کو اوپر لائے گی اور یہ آج کا نہیں جب سے یہ حکومت توڑنے کے شروع ہوئے تھے مسائل تو اس وقت میں ویڈیوز تو کنٹینوسلی نہیں بڑھا رہا تھا لیکن میں نے تحریروں میں لکھ دیا تھا کہ یہ سارا کام یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے اچھا اب اس پہ بہت سارے لوگوں نے مقصد یہ ہے کہ ہمارے ابھی وہ جو نجم سیٹی صاحب ہیں اس لیے ان کا اب ذکر ہو رہا ہے ایک تو میں نے بسم اللہ پڑھی باقی دوستوں نے بھی ان کے ساتھ درود شریف اور وہ سلام دعا شروع کر دی تو وہ چونکہ سیٹی صاحب وہاں کی دوسری جو پی ڈی ایم ہے ان کے وہ بہت بڑے سٹریٹیجیسٹ رہے ہیں سٹریٹیجی دیتے رہے ہیں بلکہ وہ کہنا چاہیے کہ سٹریٹیجک پارٹنر یہ سٹریٹیجک سپوکسمن کے طور پہ وہ سامنے آتے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ لوگوں نے بھی اب ڈھر لیا ان کو وہ ایک دن کہتے تھے کہ میرے آج یہ لکھ لیں یہ جو ہے بڑے مسکرا مسکرا کے کہ اب اسٹیبلشمنٹ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اب یہ کون جاتا ہے ڈیٹھ سال ابھی صدر جو ہے اس کو دوبارہ سمنی پی جائیں گے تو پچیس دن کے بعد پھر وہ گورنر اپنی مرضی کا یہ لمبی سوچ رہے تھے اس وقت تو اب مرجھائے ہوئے ہیں کافی اور ویسے اگر غیر جانبدار ہو صافی تو اس کو مرجھانا نہیں چاہیے بعض وقت انیلیسز جو ہے وہ غلط بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ چونکہ ان کے انیلیسز ہوتے نہیں ہیں یا خبریں ہوتی ہیں یا مخبری ہوتی ہیں جو وہ چیڑیا یا یہ وہ ادھر ادھر کوئی وہ نام لیتے ہیں تو اس لیے اب میں جو یہ کہہ رہا ہوں یہ میں انیلیسز کے جوڑ کے دیکھ رہا ہوں شواہد کو کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھائی جان یہ ساری ٹیم وہ مفتا صاحب جن کو میرے موہ سے مفتا نکل جاتا ہے جنگ کا ہونے کی وجہ سے امیہ والی جنگ کے لوگ جو ہے نا وہ الف پہ پیش لگا جاتے ہیں تو وہ جو مفتا صاحب ہے معذرت کے ساتھ وہ کیا گئے کیا تھے وہاں پہ دوہا نہ ان کی تیاری تھی تیاری تو گورنمنٹ میں آنے کی بھی نہیں تھی لیکن آگئے پھر مذاکرات میں میں نے آئی ایم ایف کے اجلاس جو ہے وہ تینگ ٹینک اٹینڈ کی ہوئے وارڈ بینک کے آئی ایف سی کے ان لوگوں سے میرا بہت ملنا جلنا رہا ہے وہ تو بغیر تیاری کہ تو آپ کو سامنے نہیں بیٹھنے دیتے جتنے تک آپ پہلے آپ اس شعبے میں آپ ویل انفارمڈ ہوں نالج والے ہوں ایکسپارٹ ہوں پروفیشنل ہوں اس کے بعد جس سبجیکٹ پہ آپ جا رہے ہیں اس کے پروس کونز سارا پروس اینڈ کونز کے ساتھ نٹی گٹی اور جو جو کچھ ہوا ہوتا ہے وہ آپ کو اذبر ہونا چاہیے بیونڈ اذبر بلکہ اس سے بھی آگے کی بات یہ بھائی جن وہاں چلے گئے وہاں سے کورا جواب لے کے آگے ہیں کیونکہ پریزنٹیشن ہی نہیں دے سکے ان کو کچھ بتا ہی نہیں سکے دوسری بات یہ ہے کہ حکومت فیصلہ ہی نہیں کر بائی کہ انہوں نے یہ بوجھ اٹھانا ہے نہیں اٹھانا اٹھانا ہے نہیں اٹھانا یعنی حوج پوج صرف صرف اور صرف انہوں نے امریکہ کے کہنے پہ آکے پاکستان کو رشیہ کے ساتھ معایدے کرنے سے روکنا تھا یہ آلہکار بن کے یہ اپنا ڈیوٹی سر انجام دینی تھی اس لیے تیاری کوئی نہیں تھی اس لیے اور اچھا تیاری ان کی ہوتی ہے جنہوں نے قوم کو پٹڑی پہ چڑھانا ہو راستے پہ ڈالنا ہو جو وطن کو لیڈ کرنا ہو انہوں نے وطن کو ڈرائیو کرنا ہو ایکانومی ڈرائیو کرنی ہو ٹیکنالوجی ڈرائیو کرنی ہو ایڈیوکیشن ڈرائیو کرنی ہو نالج کئی کا کئی لے کے جانا ہو پلیننگ کرنی ہو وہ تو بھائی ان کی تو یہ بادام اور چھوارے کھاتے رہتے تھے جب پرائی منیسٹر تھے ان کو وہ میٹنگیں نہ اسمبلی میں آتے تھے میاں نواز شریف صاحب نہ میٹنگز اٹینڈ کرتے تھے ہاں ٹھیک ہے بعد دس خط کو تم نے پڑھ لیا ہے تم نے پڑھ لیا اوکے جاؤ تو یہ ایک جو وین چاہیے جو ایک نیت چاہیے جو ایک ہر وقت آپ پرائی منیسٹر پہ صدر پہ اتنی ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ تو ہر وقت اس کو نید نہیں آنی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اور کیسے آگے ہم اس کو نمٹ کیسے سکتے ہیں ایشوز کو ہم ڈیل کیسے کر سکتے ہیں تو یہ اس وقت جو یہ سارے چیزیں کو میں شواہد جب ہی کٹھے کرتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ یہ اساملیاں ٹوٹنے جا رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ جتنا جو باہر نکالنا تھا الیکشن سے ہمارے جو باہر ایکسپیٹری ایٹس بیٹھے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو چونکہ ان سے یہ نفرت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ایک دفعہ انہوں نے جتنا ان کو پیسہ دیا تھا ملک اتار وہ جو ہے قرض اتار اس کے بعد شاید وہ ان پر اعتبار نہیں کرتے ان کو فریبی سمجھتے ہیں اور فراد سمجھتے ہیں اس لیے وہ ان کے دھوکے میں نہیں آتے اور وہ عمران خان پہ چونکہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ وطن کی مدد کرتے ہیں ہمیشہ کرنا چاہتے ہیں ملک کے ساتھ پیار کرتے ہیں وہاں باہر بیٹھ کے جو ان کی وجہ سے یہ جو مافیا اور کارٹلز کی جو یہ فیک مسنوی جمہوریت والی جو حکومتی ہیں اور لیڈر ہیں یہ جو فیک ڈیموکریٹک لیڈر جو ہیں ان کی وجہ سے چونکہ باہر بیٹھ کے وہ بچارے زلیل ہوتے ہیں ان کی عزت اور وقار پہ حرف آتا ہے ملک کے تو ان کو فیس کرنا پڑتا ہے پھر وہ ریاکٹ کرتے ہیں تو یہ ان کو برے لگتے ہیں یہ تو نفرت کرتے ہیں ان سے انہوں نے کیسے اٹھا کے پھینکا ہے اور وہ کنسرن تھا نیب نیب کی اصطلاحات میں کیا اصطلاحات کیا کیا کر لے کچھ بھی نہیں کیا یہ جیتنا تیس دن اپنی سہولتیں دیکھتے رہے ہیں انہوں نے نیب کی اصطلاحات یہ سوچ کے کی ہے کہ اگر میں پکڑا جاؤں تو مجھے کہاں کہاں سہولت چاہیے جب میں پکڑا گیا تھا تو یہ یہ مسائل آئے تھے یہ ٹوٹل کل مل آ کے اور اس کے بعد آ جائیں آپ انہوں نے وہ یہ ٹھپے لگانے والے ہیں ٹھپے تھے ٹھپا تھا ٹھا ٹھپا تو یہ انہوں نے کہہ دیا جی مشینے مشونے ہمیں نہیں چاہیے یہ اصلاحات کر رہے ہیں یعنی جو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں یہ نہیں چاہیے یہ اصلاحات یہ ہیں یہ اصلاحات ہیں ان کی الیکشن کی کہ ریفارمز کر رہے ہیں کہ وہ جی ہم نے ٹھپے نہیں لگانے تو اس لئے اب یہ جلدی جلدی انہوں نے وہ کام اپنا سمیٹا ہے اس کے بعد جو تقریر کی ہے شہباز شریف صاحب نے کہا ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے کہ آپ ہمیں بلیک مل کریں اپنی مرضی کے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وہ تھا بندہ وہ کہیں راستہ تنگ تھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے جو ہے نا رش کم کرنے کے لیے لوگوں کو بولو کہ چار چار چھتر ان کو لگائیں گے جو ادھر سے جائے گا وہ چھتر کھا کے وہ جائے لوگ اتجاد کر رہے تھے نا کہ یہ راستہ کھلا کرو راستہ کھلا تو کرتے ہیں چھتر چھتا کہ یہ ڈر کے کچھ سلو آئیں گے کوئی لائن میں لگیں گے اس کے بعد انہوں نے پھر اتجاد شروع کر دیا انہوں نے کہا اب کیا آئی چھتا اب تو جا رہے ہو کہتے ہیں نا 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 وہ چھتر جو ہے نا وہ ہمیں جلدی جلدی لگائیں آپ اتجاد کیا انہوں نے کہ چھتر اس طرح نہ لگائیں آپ جلدی بندہ سیادہ رکھیں جو چھتر لگانے والے تو یہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈکٹیشن نہ دیں ہمیں یہ نہ ڈا اندر سے ان کو اپنی اوقات نظر آگئی ہے اور عمران خان کی جو پلیٹیکل طاقت ہے وہ آگئی ہے ان کے سامنے جو حقیقی طاقت اب یہ اسمبلیوں کے لئے تیار ہوگئے ہیں اب صرف یہ یہ صرف اس بات پہ اندر سے شہباز شریف صاحب ذرا مطمئن نظر آئیں گے آپ کو کہ یار یہ ہمیں اترتے ہی پکڑ نہ لیا جائے اور ہم اس وقت اسی عل سے نام چھٹی کر جائیں گے یا نکل بھاگیں گے یا آخر ہم ڈیل سے جن سے جا رہے ہیں تو آگئے تو نگران حکومت ہے انہوں نے ہمیں کچھ کہنا نہیں تو یہ تھوڑا سکھ کسا لیں گے کیونکہ عمران خان نے ان کے نرخرے پہ انگوٹھا رکھا ہوا تھا آج کی ویڈیو سے اجازت نے ملقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ